موسیقی تو کس را شوق ہوا سکول بنانے کا سکول جی ایک یہ ایک بہترین جو ہے وہ خدمت بھی ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ اپنے معاشرے کو شعور جو ہے وہ دلانا ہے اور ایک اچھی معاشرے کی وہ تکمیل بھی ہے تو بیسیکلی یہ میری میسیس جو ہیں یہ ان کا آئیڈیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کا ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے جو ویل فیر بھی ہو اور جس سے ایک غریب بچے جو ہیں وہ بھی مستفید ہو سکے اور تعلیم حاصل کر سکے کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں کہ ہر بچہ ہر بچے کے پیرنٹ جو ہیں وہ ایڈوکیشن افورڈ نہیں کرتے اور فیسز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو پھر ہمارے یہاں پہ الحمدللہ ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ فیسز معقول ہو اور جو ڈیزرونگ ہیں جو بچوں کے پیرنٹس نہیں ہیں ان کو ہم یہاں پہ بلکل فری جو ہے وہ ایڈوکیشن دیتے ہیں بچوں کے والدین کو شعور ہے یہاں پہ مانگا میں بچوں کے والدین کو شعور کی بات کریں کیونکہ شعور جو ہے وہ تب آتا ہے جب منٹلی جو ہے وہ ریلیکسیشن ہوتی ہے معاشی لحاظ سے بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے دیکھیں جب زندگی کے عام معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تب ہی شعور والی آتی ہیں اور دنیا میں جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں معاشرتی حوالے سے اکنومیکلی اور معاشی جو ہے وہ حالات بڑے خراب ہیں مہنگائی جو ہے اوپر سے گورنمنٹ کی اور یہ کرونا اوپر سے معاملات کرونا کے جو ہیں تو اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ عوام میں اویرنس ہے لیکن اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن کو جو ہے وہ پیرولٹی بیس پہ رکھیں ظاہر ہے ایک بندے کے گھر کے اگر اخراجات صحیح مینٹین نہیں ہو رہے وہ فیس کیسے افورڈ کر سکتا ہے اور اگر وہ فی افورڈ نہیں کرے گا تو سکول میں وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے شعور تو کچھ عوام ہے شعور لیکن یہ کہنا کہ ابھی ہنڈر پرسنٹ وہ نہیں ہے کیونکہ وہ معاشی لحاظ سے کافی بھی ڈسٹرب ہو گئے ہیں اچھا اسلام بھئی یہ تہہی ہے کہ جو سابقہ لاکران میں صورت حال ہوئی ہے پریویس سکولوں کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا لاکڈ آن کے حوالے سے کافی زیادہ گھمگیر صورت حالی رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے سکولز چھوٹے لیول پہ جو تھے وہ بند کر دئیے گئے بند کر دئیے گیا کہ مطلب حالات سے تنگ آکے انہوں نے بند ہی کر دئیے کچھ بیلڈنگز رینٹ پہ ہوتی ہیں اور تھاؤزنڈز میں رینٹ ہوتے ہیں ٹیچرز کی سیلریز ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیئر ایبل نہیں تھی اور افورڈ ایبل بھی نہیں تھی تو اس حوالے سے بہت سارے سکول جو ہیں وہ بند ہوئے ہیں ہمیں بھی اچھا خاصہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے کیونکہ بچے پیرنٹس جو ہیں وہ فیس افورڈ نہیں کر پا رہے تھے ٹیچرز کو سیلریز اور بیلڈنگ کے رینٹس وغیرہ دینا بڑا مشکل تھا تو کافی مشکلات کا سامنا رہا ہے اوورال ہی رہا ہے یہ نہیں کہ ہمیں لیکن یہ ہے کہ ایجوکیشن اگر دیکھیں معاملات کے بچوں کا کافی نقصان ہوا ہے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے چھوٹیاں تھیں انہوں نے جو پڑھا ہوا تھا وہ بھی سارا جو ہے وہ ہو گیا اور اوپر سے پھر کرونا کے ان حالات میں گورنمنٹ نے پیپر لیے بغیر بچوں کو پاس بھی کیا بہت سارے بچے ایسے تھے جو اس قابل بھی نہیں تھے کہ وہ پاس ہو سکتے لیکن یہ ہے کہ ان کو ڈگریاں ان کے ہاتھ ہمیں تھما دیں گے تو اس طرح کی جب ہماری نیشن جو ہے آئے گی آگے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ آگے جو ہے وہ کمپیٹنٹ جو ہے وہ لوگ آ سکیں گے تو بچوں کی بنیاد جو ہے وہ ہمیشہ امتحانات سے ہی ہوتی ہے تو نقصان تو کافی ہوئے جی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اور بچوں کے آپ سے محسن لیں کہ جتنے سکولز میں ٹیچرز تھے پرائیوٹ لیول پر گورنمنٹ کا تو اتنا نہیں ہم کہہ سکتے لیکن پرائیوٹ لیول کے جن کی سیلری کو سات آٹھ ہزار پر سیلری ہوتی ہیں ٹیچرز کی اور دس ہزار تک بھی ممکن ہے تو اس طرح کے جو ایک دم سے ان کا وہ بند ہو جائے سارا سکول کا بند ہو گیا تو دیفنیٹلی وہ بھی بیروزگار ہو جائیں گے جب بیروزگار ہوئے تو حالات تو کافی زیادہ خراب ہوئے ہیں تو ابھی بھی یہ اومی کرون کا سسٹم آ گیا یہ ابھی بھی بڑا مشکلات میں ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ پہلے سے کچھ بہتری آئی ہے اچھا اسلام بھائی یہ جو پانچ بھی لہر ہے اومی کرون کی خدا نہ خاصہ اگر سکول پھر بند ہو گیا تو کیا بنے گا جی اس حوالے سے تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایکشن میں آنا چاہیے دیکھیں پہلے کرونا کے معاملات میں بہت سیادہ جو نقصانات ہوئے ہیں اور کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی سکول کو سپورٹ نہیں کیا گیا چھوٹے لیول پہ جتنے سکول ہیں ان کو سپورٹ کیا جاتا ان کی کوئی ہیلپ کی جاتی تو میرے خیال میں آج تمام سکول جو ہے وہ اپنے ورکنگ پوزیشن میں ہوتے اور پڑھا رہے ہوتے لیکن ابھی بھی جس طرح کی حالات بنیں ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ان تمام حالات سے جو ہے نا وہ ہم بہ آسانی جو ہے وہ نکل آئیں لیکن اومی کرون کے حوالے سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو مصبت انتظامات کرنے چاہیے اور کوئی لائی عمل ایسا بنانا چاہیے کہ جو پرائیوٹ سکول ہیں چھوٹے لیول پہ سکول ہیں بڑے لیول کے تو ان کی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ان کا بجڈ اتنا ہوتا ہے کہ وہ سروائیو کر سکیں لیکن چھوٹے لیول پہ جو ہے وہ گورنمنٹ لوکل لیول پہ جو ہے ان کو چاہیے کہ اس طرح کی سپورٹ کی جائے تاکہ ان کو سپورٹ ہو اور وہ سروائیو کر سکیں